اسلام دھرم کا سب سے بڑا تیوہار ہے عید عید دو پرکار کی ہوتی ہے ایک عید الزہا اور ایک عید الفطر عید الفطر میٹھی عید ہوتی ہے اسے رمضان کی سماپتی پر منائے جاتا ہے اور عید الزہا کو بقرید بھی کہتے ہیں اور اسے حج کی سماپتی پر منائے جاتا ہے اس عید کو قربانی دینا ثواب کا کام مانا جاتا ہے اس کے لیے اپنے عزیز چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے حضرت محمد صاحب کا آدیش ہے کہ کوئی ویکتی جس بھی پریوار سماج شہر یا ملک میں رہنے والا ہے اس ویکتی کا فرض ہے کہ وہ اس دیش سماج پریوار کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے اسی لیے اس عید کو مہتپور مانا جاتا ہے اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے اس دن اسلام سے جڑے ہر بحیثیت شخص کو قربانی دینی ہوتی ہے اس قربانی کے لیے بکرے کا پرچلن ہے اس دن اپنے سب سے قریبی کو قربان کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس دن کو قربانی کے روپ میں منایا جاتا ہے قربانی کا یہ تیوہار رمضان کے دو مہینے بعد آتا ہے اسلام کے پانچ فرض مانے گئے ہیں حج ان میں سب سے آخری فرض مانا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے حج ہونے کی خوشی میں عید الزہ کا تیوہار منایا جاتا ہے یہ بلیدان کا تیوہار بھی ہے خدا نے حضرت ابراہیم کا امتحان لینے کے لیے آدیش دیا تھا کہ وہ حضرت سے تب ہی پرسن ہوں گے جب وہ اپنے سب سے عزیز چیز کو خدا کے سامنے قربان کر دیں گے تب حضرت ابراہیم نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا تب ہر شخص سوچنے لگا کہ اب حضرت ابراہیم کس کی قربانی دیں گے جب سب کو پتا چلا کہ ان کے لیے ان کا بیٹا سب سے عزیز ہے اس بات کا پتا لگنے پر وہ سن ہو گئے پر اپنے بیٹے کی قربانی دینا حضرت ابراہیم کے لیے آسان نہیں تھا اسی کارل انہوں نے اپنی آگ پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی تو خدا کے آدیش سے چھوری کے نیچے ایک دنبا آ گیا اور خدا نے ان کے عزیز بیٹے حضرت اسماعیل کو بچا لیا ان کے اس جذبے کو سلام کرنے کا تیوہار ہے عید الزہا عید کے اس دن انہیں اس پرکار کی قربانی دینی ہوتی ہے جو ان کو ادھک پرے ہو ان کے ساتھ اس کا بھاؤنات مک سنبند ہو اس قربانی کو اسلام دھرم میں ضروری بتایا جاتا ہے یہ ان کے دھرم کا حصہ ہے جو انہیں پورا کرنا پڑتا ہے اس لیے ایک بکرے کو پالتے ہیں دن رات اس کا خیال لگتے ہیں اس کارل سے اس بکرے سے ان کی بھاؤنایے جڑ جاتی ہیں تتھا اس بکرے کا ان کے ساتھ ایک گہرا ناتا جڑ جاتا ہے پھر عید الزہا ارثات بغریت کے دن اس کی قربانی دی جاتی ہے عید الزہا میں بھی غریبوں اور مظلوموں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اسی مقصد سے عید الزہا کے سامان یعنی کی قربانی کے سامان کے تین حصے کیے جاتے ہیں ایک حصہ خود کے لیے رکھا جاتا ہے باقی دو حصے سماج میں ضرورت مندوں میں باٹنے کے لیے ہوتے ہیں جسے ترن باٹ بھی دیا جاتا ہے اسلام میں پرتیک بحیثیت ویکتی کو حج پر جانا انیوار ہے حج ان کی زندگی کا سب سے ضروری بھاگ مانا گیا ہے کیونکہ باقی دو حج کی قربانی کو حج کی سماپتی پر دی جاتی ہے حج پر جانے کے لیے سبھی کرز اتارنا پڑتا ہے اسلام ویکتی کو اپنے پریوار اپنے سماج کے سبھی دائیتوں کو پوری طرح نبھانے پر زور دیتا ہے جنپد میں عید الزہا باقی دو حصے سادگی کے ساتھ منائے گیا اس دوران نمازیوں نے جنپد کے الگ الگ مسجدوں میں باقی دو حصے کی شانتی پور طریقے سے نماز ادا کی تتھا نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر باقی دو حج کی بدھائی دی آپ کو بتا دیں کہ صبح سے ہی باقی دو حج پر نمازیوں میں جوش دکھا بچے جوان اور بزرگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے غسل کر نئے کپڑے اور اتر لگا کر تقبیر تحریک پڑھتے ہوئے مسجدوں پر پہنچے جس کے سمند میں گھنٹا گھر استجامہ مسجد کے امام عبداللہ نے بتایا کہ عید اور بقرید مسلمانوں کا توہار ہے بقرید میں قربانی کی جاتی ہے قربانی اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ اللہ کے نام پر قربانی کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ قربانی دی جاتی ہے قربانی کے سمیں جانور کو زبا ایسے کیا جائے کہ کم سے کم ان کو تکلیف ہو انہوں نے کہا کہ جیسے جانور ہمارے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا ہے زبا ہونے کے لیے ویسے ہی ہمیں بھی اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے انہوں نے شہروازیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جو اسلام کا طریقہ ہے اس طریقے پر مسلمان عمل کریں تو دوسروں کو بھی اسلام میں آنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اسلام بہت ہی صاف سترا مذہب ہے اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے جیسے کسی کو تکلیف نہ ہو ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے یا راہگیر کو کسی پرکار کی تکلیف ہو انہوں نے کہا کہ کھولی جگہ پر جانور کو زبان نہ کریں وہیں نمازیوں نے بتایا کہ نماز ادا کرنے کے بعد گلے مل کر مٹھائی کھلایا آتا ہے تتھا استوہار پر قربانے دینے کا کام کیا جاتا ہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نماز ادا کرنے آئے نمازی جعوید اقتر آفتاب احمد اور مبارک خان شہید درگاہ کے مولانا فیض اللہ احمد جعوید مسجد کے مولانا عبداللہ نے کہا اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد صلیم اللہ احمد صلیم اللہ احمد صلیم صلیم اللہ احمد صلیم اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر اللہ خلا بیعیم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر 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 اللہ اللہ اکبر اللہ قربانی کی جاتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں شہر کے لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان جو اسلام کا طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کریں تو دوسروں کو بھی اسلام میں آنے کا موقع ملے گا اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور اسلام کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا اس لیے کہ اسلام بہت اچھا مذہبہ ہے بہت صاف سترہ مذہبہ ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے یا راگیر جو راستے میں چلتے ہیں آنے جانے والے لوگوں کو ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو ایسا کوئی کام نہ کریں کوئی گندگی راستے میں نہ پھیکیں کوئی غلادت راستے میں نہ پھیکیں کھولی جگہوں پر جانور کو زبانہ کریں بلکہ بند جگہ پر اور جہاں اجازت پہلے سے ملی ہوئی ہے ایسی جگہوں پر عام جگہوں پر قربانی نہ کریں عام جگہوں پر جانور کو زبانہ کریں دوسروں کو دیکھ کے تکلیف ہوگی تو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے بند جگہوں پر قربانی کو کریں اور غلادت سے اور ان ساری چیزوں سے خیال کریں کہ غلاظت جو ہے ایسی جگہ نہ پھیکیں جس سے دوستوں کو تکلیف ہو